موسیقی موسیقی نمسکار خبر فاس پر سوال آپ کا کے ساتھ میں ہوں بھوشیتیاگی کوویڈ 19 میں ہماری کی تیسری لہر اور ویدھان سبا چناوز سے ٹھیک پہلے ایک فروری کو کیندریہ بچہ 2022 پیش ہونے جا رہا ہے ایسے میں عام آدمی کو اس بجٹ سے کئی امیدیں ہیں بجٹ 2022 میں ویدھان سبا چناوز کے چلتے مدداتاؤں کو خوش کرنے کے لیے لوکل اُبھاون اُپائے کیے جا سکتے ہیں کرونا وائرس کے اومکرون ویرینٹ اور بڑھتی مہنگائی کے بیچ ارتھ ویوستہ کو سپورٹ دینے کے لیے سرکار کی اور سے بجٹ 2022 سے اس میں ضروری قدم اٹھائے جانے چاہیے ایسے سمی میں ایک سنتولت بجٹ تیار کرنا ویتمنتری کے لیے نشت روپ سے ایک چیلنجنگ کام ہے عام آدمی کو بجٹ 2022 کے ذریعے ٹیکس میں راحت اور بجٹ میں بڑھتری کی امید ہے آگامی ویدھان سبا چناوز کے بیچ سرکار عام آدمی کو ہلکے میں نہیں لے گی کیا کچھ ہے جنتہ کی امیدیں اور ان امیدوں پر کتنا خرا اُتر سکتا ہے اس بار کا عام بجٹ یہی ہے آج سوال آپ کے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عام بجٹ سے عام لوگوں کو کیا خوش امیدے ہیں تو ایکزیمشن کو لے کر بھی ٹیکس میں ایکزیمشن کو لے کر بھی امید لوگوں کو ہے لانگ ٹرم کیپٹل گین کو لے کر بھی امیدیں ہیں ایکویٹی انویسمنٹ پر ایسٹی ہٹانے کی امید ٹپٹو کرنسی سے جڑے ٹیکس ٹیموں میں بدلاو کی بھی امید لوگوں کو ہے اور امید یہ بھی ہے کہ سٹارٹ اپس کو بڑھاوہ دینے کے لیے کچھ قدم سرکار اٹھا سکتی ہے اس بجٹ میں کئی شہروں کے لیے وندے بھارت جیسی ٹرینیو کو چلانے کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے نئی ٹیکنولوجی کو بڑھاوہ دینے کے پرابدھان بھی کندر سرکار کر سکتی ہے ٹریول ٹوریزم سیکٹر کو بھی راہت کی آس اس بجٹ سے لگائی جا رہی ہے تو بجٹ میں کیا کچھ خاص رہنے والا ہے کیا کچھ امیدیں ہیں اور سرکار کس طرح کے اعلان اور گھوشنہ اس بجٹ میں کر سکتی ہے اسی پر چرچہ کرنے کے لیے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آکاش جندل اکانومیسٹ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور کے پی ملک صاحب ورشت پترکار بھی ہمارے ساتھ اس وقت سیدھے جڑ گئے ہیں آپ دونوں مہمانوں کو بہت بہت سواغت ہے جانے والا آکاش جندل صاحب آپ سے ہی میں اس چرچہ کی شروعات کرنا چاہوں گا کیونکہ فلال دیش کی جو اکانومک سچوئیشن ہے اسے دیکھتے ہوئے اور چونکہ چناؤ بھی سر پر ہے کس طرح سے سرکار کے لیے چناؤتی پون بجٹ ہوگا کس طرح سے عام لوگوں کو راہت دینے کے لیے کچھ اعلان کیے جا سکتے ہیں یا ایک موٹے طور پر دیکھا جائے تو کس طرح کا یہ بجٹ رہنے والا ہے جبен خواست میںی 2 دیکھتے ہیں 種 ڈ والا سنس commerce تبدو longer دیکھتے ہیں جب بھی سوit میکن نہیں لیکنڈ اینکڈ اس کے ساتھ لارے والد Trade کے لئے ایرڈم مین bize امن راہے جانچا ہے جنان اس کے لئے اینمرارہ اگر کے انتوارے والد akhی ülیچم کا میں ہwindam بجٹ میں لڈو پیڑے راہت میں دیسی بھاستہ میں بات کروں گا اس کی جو ہے انتدار کر رہا ہے لیکن کڑوی سچائیے کی فانس مینسٹر صاحبہ کی جھولی میں جیادہ لڈو پیڑے نہیں ہیں بکاوز اگر عام آدمی کی اکنومک رنڈیشن خراب ہوئی ہے کرونا کے قارن کرونا کاؤس ریسیشن کے قارن وہی عالت سرکار کی ہے ڈیفیسٹ عام بھاستہ میں بتا دوں کہ کمائی اور خرچے کے بیچ کا گیپ یعنی سرکار کا گھاٹا وہ کافی زیادہ ہونے کی امید ہے سرکار کا ٹیکس کلیکشن بھی کم رہا ہے کرونا وائرس کے جو ہے اس کے لیے انجیکشن کے لیے سرکار کی طرف سے کافی خرچہ جو ہے وہ لگا ہے ایمونائزیشن کرانے میں لوگوں کی اس کے علاوہ گریب بھائی وینوں کو اناج دینے میں سرکار کا کافی الوکیشن لگا ہے تو آج کی تاریخ میں حلوہ سیرمنی تو اس وار بجٹ میں نہیں ہو رہی ہے لیکن حلوہ بہت زیادہ بانٹنے کے لیے نہیں ہے بھر بھی الیکشن کا سمیہ ہے تو میرے صاحب سے کچھ نہ کچھ ہر ورک کو دے دے کی کوشش کی جائے گی اب جو ایکسپیکٹیشن میری ارگنیشن آکا کاشمدر جوٹن کی ہیں پہلا یہ ہے کہ پرستل انکم ٹیکس میں ہی ڈیڑھ لاکھ تک کی انکریس ہو سکتی ہے ٹھیشورڈ اگزیمشن میں جسے عام باشا میں ہم سلایب کہہ دیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ تک بڑھنے کی سمبھاونا ہو سکتی ہے دوسرا ہے نوکری پیشہ لوگ جو سیلریٹ کلاس ہیں وہ بڑے دکت میں رہے ہیں تکلیف میں رہے ہیں کئی جگہ انکریمنٹس نہیں ہوئی کئی جگہ ریٹرینچمنٹ بھی ہوئی ہیں کئی جگہ تنکھا نہیں ملی پورے سال کی تو ان کے لیے سٹینڈرڈ ڈیڈکشن کی ایکسپیکشن ہوتی ہے وہاں سمبھاونا ہے بہت بڑھنے کی سمبھاونا ہے انٹرنیٹ اکانومی نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے ڈیش کے اندر ورک فرم ہوم کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے اب ورک فرم ہوم کے کلچر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ ورک فرم ہوم والوں کا خرچہ ہو جاتا ہے کچھ الیکٹسٹی کا کچھ انٹرنیٹ کا کچھ فرنیچر کا پچاس ہزار کے قریب اڈیشنل ایزمشن کی پاسیبیلٹی ہے اس کے علاوہ انفلیشن مہنگائی الیکشن میں بہت بڑا مددہ بنا ہوا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے میرے ساتھ سے پیٹرول ڈیزل پہ ایک سائز ریڈیوز کرنے کی ایک پاسیبیلٹی لگتی ہے جس سے پیٹرول ڈیزل کم ہوں گے تو ساتھی ساتھ مہنگائی کم ہو جائے گی اس کی ایک سمبھاونا ہے دوسرا یہ ہیوز ایمپلائیمنٹ پہ فوکس ہوگا اب اس کے لیے ایک طریقہ سرکار کے پاس یہ ہے کہ انفرسٹرکٹر پہ میجر ایلوکیشن کیا جائے بکاوز انفرسٹرکٹر is the major job provider تو اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر وہ آ جاتے ہیں تو جو ٹیکس پیر لگائے گا اسے ٹیکس ایمشن ملے گی اور سرکار کے پاس پیسہ آ جائے گا انفرسٹرکٹر میں لگانے کے لیے بکاوز انفرسٹرکٹر is the huge job provider انفرسٹرکٹر میں کیا ہے چاہے ہمارا مجور بھائی ہے چاہے مستری ہے لگڑی کا مستر ہے پینٹر ہے کارپینٹر ہے پلمبر ہے آرکیٹیکٹ ہے بہت لوگوں کو روجگار ملتا ہے تو وہ ایک میسیب روجگار دینے کی پشکی بھی کوشش کی جائے گی ایسی مجھے جو ہے امید لگتی ہے اس کے علاوہ اوورال دیفنس کے اوپر بھی ایلوکیشن بڑھنے کی امید ہے جو حالچال پاکستان کے رہے ہیں چائنہ نے جو آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے ہمارے ساتھ بتتمیجی کرنے کی کوشش کی افکورس ہمارے بریوارٹ سولجرز نے چائنہ کو اچھی اس کی عقاد دکھائی تھی بہت ڈیفنس میں ایلوکیشن مجھے لگتا ہے بڑھنے کی سمبھاونا اور سب سے امپورٹنٹ کسان سممان پی ایم کسان سممان نہیں دی ایگری کلچرس کا ایجیٹیشن ایک ساتھ چلا ہے ٹھیک ہے ان کے بلز واپس کر لیے گئے بٹھ اب بھی مجھے ایک possibility لگتی ہے کہ پی ایم کسان سممان نے دی کہ اندر قریب 40% کے increment آنے کی possibility ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو سرکار کے بائن میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے بات کی long term capital gains tax کی ایلٹی سی جی کی میرے حساب سے وہاں possibility کم لگ رہی ہے کارن یہ ہے کہ stock market already cents ایک 57,000 کے اسپاس ہے دو تین سال stocks market investors نے کمائے ہے حالانکہ lockdowns رہے بٹھ پھر بھی cents ایک جو ہے اچھا رہا ہے ریال اسٹریٹ کی پائس اچھی رہی ہیں ہاں ایک اور فیلڈ ہے جہاں مجھے لگتا ہے massive thrust آسکتا ہے وہ ہے start ups start ups کے اندر tax exemptions اور آسکتے ہیں start ups کے لیے اور کچھ جو ہے benefits دیے جا سکتے ہیں دوسرا ویپاری ورگ کافی پریشان رہا ہے lockdowns ایک مہینہ اگر ویپاری کی دکان جی فیکٹری بند رہتی ہے تو تین تین چار چرم rates of interest کم rates of interest پہ لون کی جو ہے وستہ ہو سکتی ہے crypto currency اس کو لے کے پچھلے winter session میں بل آنا تھا تمام news channels پہ میں show کر رہا تھا لیکن بل نہیں آ پایا ہو سکتا ہے cryptocurrency کے بارے میں کوئی reference آئے ہو سکتا ہے اس طرح کی indication آئے کہ crypto currency کو as an asset class approved کیا جائے گا because crypto currency کے اندر انڈیا کے youngsters کب بہت پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کے لوگیں نہ ہوتا سکتی ہے دوسری ایک key جسے لوگ crypto currency سے confused کرتے ہیں بات وہ totally different ہے digital currency digital currency کے اوپر announcement آ سکتی ہے کیونکہ digital currency جو ہے وہ RBI کی طرف سے launch کیے جانے کی سمبھاونا ہے جو کہ ہندوستان کے لیے بہت ہی بہت بڑیہ قتم ہوگا اس کے علاوہ دیکھئے اب بات آگے جاتی ہے کہ آج کی تاریخ میں جب سرکار کے پاس پیسہ کم ہے اور سرکار نے سب کو دینا ہے تو پیسہ آئے گا کہاں سے ابھی میں پیشتے ایک ہفتے سے تمام national channel پر show کر رہا ہوں پور rich gap in India یعنی امیر امیر اور امیر ہوئے ہیں اور گریبوں کی income نہیں بڑی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بیس بن رہا ہے سپر rich tax کے لیے یعنی جو بڑے بڑے رئیس ہیں عربوں پتی ان کے اوپر tax لگایا جا سکتا ہے تاہی کہیں سے تو پیسہ آئے دوسرا پیسہ کہاں سے آئے گا ان سب چیزوں کے لیے disinvestment کا major target سٹ کیا جا سکتا ہے مجھے ایسی possibility لگتی ہے بنیویش یعنی وہاں سے پیسہ لائے اس کے بارے میں بات سو سکتی ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے foreign borrowing شاید NRA بھائیوں سے مسالہ بانڈ کے درو پیسہ رے اس کے لیے جانے کی بات ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں سے جب یہ لڈو پیڑے ریوڑیا بٹنے ہیں تو وہ ہونے تو چاہیے نا ہم سب جانتے ہیں سرکار کو بھی چھونا کی وجہ سے کافی problems رہی ہیں tax collection نہیں رہا ہے تو زاہر سی بات ہے اور سرکار کے لیے اس سمیں as you've rightly said it's a very challenging time because swaps need to be distributed to each and every person each and every person is a swap seeker every person is saying this is my demand this is my demand this is my demand but somewhere the government has to address all the demands also plus they have to maintain fiscal prudence the government doesn't have much fiscal space so somewhere government has to do the balancing act a kushil baji gar ki tarah serkaar ko kum funds by karim kur khan khan madhya khan 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 آہ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی نمسکر جی نمسکر جی میں دونوں جی میں دونوں ارسلاتیوں سے جانا چاہتا ہوں جی اس مہوالی کال میں بہت بڑا ورگ ہماری دیس کا بیروشتار ہو گیا جی اور آپ نے بہت کام ہو گئی کیا بھی امید کرتا ہوں جو لوگ دس سے بارہ جار روپے کبھاتے ہیں بجٹ میں ان کو بھی سمیلت کیا جائے گا کہ ان کے لئے کوئی رہا دی جائے گی پہلے سبے میں نے پوچھا تھا سوال تو ایک صاحب نے جواب کیا کہ بہت سا بڑا ورگ ہم کو ٹیکس نہیں دیتا ارے بھائی بھگا ٹیکس کے تو آپ سابانی نہیں کھریتے آپ ارسلات جو ہے ہائی پروفائل لوگ ہے آپ لوگ کبھی ہم لوگوں پر نہیں خیال کرے گی یہ سب بہت بہا ورگ بہت کم آمد ہے کیونکہ چلے ٹھیکے کرم کریم کان صاحب آپ کا سوال پہنچ گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس کا جواب بھی ہم جندل صاحب سے لیں گے کپ ملک صاحب جیسا جندل صاحب نے کہا تھا کس بار ہلوہ سیرمینی بھی نہیں ہے اور ہلوہ بھی بہت نہیں ہے کی باتا جا سکے جو سرکار کا capital ہے اس پر سوال ہے جو capital gain ہے کیونکہ چاہے deficit کی بات کی جائے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے جو ہو سکتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور چناوی چنوٹی ہے اس بیچ کیسے سامنجس سے بیٹھ پائے گا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ 2022 تھی اس کو دیکھیں بھمشتی جی اگر آپ دیکھیں دیس میں پانچ راجو میں ویدان سبح چناؤ ہے تو سرکار لوگ لباؤنا پیش کریں گے اس میں بھلے ہی کچھ ملے نہ ملے لیکن اس پر دکھایا بہت بڑا بڑا جائے گا تاکہ لوگ اور بھاویت ہو سکے اور وہ ووٹ ڈالے نکلیں ظاہر ہے کہ تیرہ مہینے سے کسان دلی میں تھے تو ان کو رہت دینے کے لیے دو تین چیزیں سرکار کر سکتی ہے جیسے کی میری جانکاری میں ہے سرکار جو ہے ڈیجل میں ایتھلون ملانے کے لیے تھوڑی سی اس پر جو اس کی لیمٹ ہے اس کو بڑھانے جا رہی ہے کہ زیادہ ایتھنول ڈیجل پیٹرول میں ملے جا سکے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ادھر گننے کا ریٹ پڑھے گا تو شوگر ملے جو ہیں کسانوں کا بھکتان کر پائیں گی اور ادھر تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیجل پیٹرول کے داموں میں کمی آئے ایک تو اس کی سمبھاؤنہ ہے دوسرا اگر آپ دیکھیں گے تو سکسہ بجٹ میں بھی کچھ بڑھوٹری کی آشنکہ مجھے ہے کہ سرکار کر سکتی ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے تیسری چیز جو ہے جیسے کہ یہاں پہ جندل صاحب نے بھی کہا اور ان درشک نے بھی کہا کہ عام آدمی بھی پریسان ہیں اس کی عام آدمی کی پریسانیوں کو دیکھتے ہوئے تو سلیپ میں بھی تھوڑی سی بڑھوٹری سرکار کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ٹور ٹوریزم والا جو سیکٹر ہے وہ لگ بگ لگ بگ دھراشائی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور بیلڈر لوگی کو بڑھاوہ دینے کے لیے بھی سرکار کچھ رہات دینے جارہی ہے میرے پاس ایسی کچھ خبریں ہیں حالانکہ ہم یہ مان کے چلنے کہ سرکار کے پاس واسطہ میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے لیکن پانچ راجوں کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے یہ لوک لباونا بجٹ ہوگا میرا ایسا ماننا ہے پریسی جی جی ٹھیک ہے سر میں لٹوں گا پردیپ ایک درشک جالا بار سے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے پردیپ بہت بہت سواگت ہے رکھیں اپنی بات جی جی پردیپ آپ اپنی ٹی وی سیٹ کی والیم کو کم کر دیں اور اس کے بعد فون پر ہی اپنا سوال رکھیں جی پردیپ رکھیں اپنی بات جی اب کسان سممان نیدی کی جو بات کرتے ہیں بہت بہت ٹی وی چینل پہ آتے ہیں لوگ ارتشاہ سری پہ آتے ہیں ان کے پرکتہ بھی آتے ہیں تو کسان سممان نیدی ماتر دو جار روپے دیتے ہیں چھے ایک سال میں چھے جار روپے کسان کو دیتے ہیں جی اوڑٹ ان کے ڈیجیل میں ایک کسان سے انہوں نے ہر سال کم سے کم پندرہ آجار بیس آجار روپے اندر سرکان نے جازہ دے جی یہ واپس ٹھیک ہے پردیپ آپ کی بات پہنچ گئی ہے کپ ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ملک صاحب درشک نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے سرکار جو ہے دو ہزار روپے دیتی ہے اور ڈیجیل اور بجلی کے بل کے مادہم سے ہم سے اسے دس گناہ بیس گناہ دے لیتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے میں اپنے لیک میں بھی لکھتا رہتا ہوں اور آواز بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ سرکار کو چھے ہزار روپے دینے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے اس کو سبسیند دینے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے آپ اس پہ انکم ٹیکس لگائیے لیکن اس کی قیمتوں کے واجب دام دیجئے جو ٹیکس کے سلیب میں کسان آئے گا ہوتے دے گا دیس کا ایٹی پرسینٹ کسان ٹیکس کے سلیب میں آئے گا ہی نہیں تو سرکار جو ہے یہ دوری نیتی جو کسانوں کے معاملے میں کرتی ہے درشک کا سوال بلکل صحیح تھا اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سرکار اس اور دھیان ضرور دے ملک صاحب جندل صاحب اگری کلچر کے لیانے سے جس طرح درشک کا بھی سوال آیا ملک صاحب نے بھی بتایا کس طرح کس طرح کا ہو سکتا ہے بجٹ اگری کلچر کے اگر پوائنٹ ایفیو سے بات کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے درشک کسان مطر کا سوال تھا میں اس کے ساتھ ہوں دیکھیں کسانوں کی مدد کرنا ہمارے انداتا کی مدد کرنا سرکار کی ڈیوٹی ہے اور سرکار کو ان کے لیے میجر آؤٹ لے لانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو کسان سمبان نہیں تھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ڈبل کی جائے گی یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے اس کے علاوہ میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے میری ایکسپیکٹیشن آکاش اندل ڈاٹن کی کہ کسانوں کے لیے انٹرس فی لون کی سکیم بھی آئے کیونکہ آج کی طرح میں چاہے اکتیس نمبر کی سردی ہو چاہے مائی جون کی گرمی ہو پھر بھی جو ہے اس کی کمائی بہت کم ہے جبکہ ہمارا پکہ پیٹ وہی بڑھتا ہے تو آئی تنگ اس کی طرف سرکار کا زیان ہونا چاہیے اور اسپیکٹیشن بھی یہ دیکھیں ماری حیرانی کی بات ہے جب ایک آکاش اندل نے بیس لاک کی گاڑی لینی ہوتی ہے یا جب ایک آکاش اندل نے پانچ پروڑ کا فلیٹ لینا ہوتا ہے اس کو زیرو ریٹ آف انٹرس پر لون مل جاتا ہے کیونکہ جب آکاش اندل بیس لاک کی گاڑی لیتا ہے شاید منفیکچرل کی سبینچن ہوتی ہے یا فلیٹ لیتا ہے تو بیلٹر کی طرف سے کچھ جو ہے انٹرس ریٹ کے پر سبینچن ہوتی ہے ایک آکاش اندل سے کہیں جیادہ ہمارا کسان بھائی جو دیش کے لیے ان پیدا کرتا ہے جب اس نے بورو کرنا ہوتا ہے تو اسے لوکل جو منی لینڈر ہے وہ بارہ پرسنٹ پر درہ پرسنٹ پر لون دیتا ہے تو آئی تنگ ریٹ آف انٹرسٹ لیسر ریٹ آف انٹرسٹ یا زیرو ریٹ آف انٹرسٹ پر کسان بھائی کو لون ملنا چاہیے جو ہمارے درشک میتر نے پوچھا تھا کہ دس ہزار بارہ ہزار ہم مہینے کا کماتے ہم تو ٹیکس نہیں دیتے نہیں برمیتر آپ تو بہت امپورٹن بیٹھتی ہو آپ کیوں ٹیکس نہیں دیتے ہو جو آپ چائے کا کپ پیتے ہو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے اس کے اندر ایسے سے کمپوننٹس ہیں جن کے اوپر ٹیکس ہے جی ایسٹ دیا جاتا ہے جو آپ ایک موبائل رہات میں رکھا ہوا ہے آپ نے جس پہ آپ سور پیا دو سور پیا کا پلین لیتے ہو تو اس پہ بھی آپ جی ایسٹ دیتے ہو تو کپیا اس گرد فہمی میں نہ رہیے دس سے بارہ ہزار کمانے والا تو ہمارے دیش کا بہت امپورٹن پیلر ہے اور وہ ہر طرح کے خرچے پر ٹیکس دیتا ہے سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا دھیان دکھتے انکم ٹیکس دینے والا توپنی جگہ ہے لیکن ہر ویکتی جو اس دیش میں رہ رہا ہے صبح سے شام تک بھوجن کر رہا ہے صبح جو ہے برش کر رہا ہے شیو کر رہا ہے دن میں ڈیزل یا پٹرول کا استعمال کر کے کہیں نہ کہیں جا رہا ہے وہ ہر ویکتی ٹیکس دیتا ہے اور سرکار کی ڈیوٹی ہے اس ہر ویکتی کا دھیان برکھا جائے دس سے بارہ ہزار کمانے والا تو بہت امپورٹن کونسٹیچوئنٹ ہے ہمارے دیش کا جو ڈیمانڈ بڑھنی ہے آپ کی لوگوں سے تو بڑھنی ہے تو کسی اکاش اندل کے مقابلے آپ کی جو ہے ڈیمانڈ کو جانا دھیان دینا چاہیے سرکار ٹھیک ہے سر میں آ رہا ہوں واپس آپ کے پاس نتیش کمار ایک درشا گورکپور سے مار ساتھ جو گئے ہیں نتیش بہت بہت سواگت ہے رکھیں اپنی بات پوچھیں اپنے سوال ہاں جی نتیش کیا بھجت میں بہتنائی کے لیے کچھ رہے گیا کیا ہے ایک پروڑی کو جو 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 مہنگائی کو لے کر جندل صاحب مہنگائی کو لے کر ایک سب سے بڑا سوال ہے اور سوال یہ بھی جیسا ہم بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بیروزگاری کیونکہ کورونا مہاماری کے بعد نجانے کتنے روزگار چلے گئے ہیں لوگ بیروزگار ہوئے ہیں لوگوں کے جیب میں پیسہ نہیں ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہیں اور دوسری طرف مہنگائی کی مار ان پر پڑ رہی ہے یہ سب سے بڑا چیلنج آج کے وقت میں لگتا ہے کہ سرکار کے سامنے ہیں جی بلکل مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور الیکشن میں ایک بہت بڑا ایشو بھی بنا ہوا ہے آپ دیکھئے الیکشن میں بار بار جو ہے اپوزیشن ایک تو انفلیشن یعنی مہنگائی دوسرا جاپ لیسنس کو ایشو اٹھاتی ہے اور مہنگائی کے ایشو میں سرکار کے پاس سب سے بڑیہ تھریقہ جو ہے پیٹرول ڈیزل پر اگر ایک سائز کم کر دیتی ہے تو مہنگائی ایمیجیٹ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں دودھ ہے سبجیاں ہیں سب ڈیزل پر ٹریول کرتی ہیں کسان بھائی ڈیزل کو بہت کنزیوب کرتا ہے تو اس کے جو ہے اتباک کی کوسٹ میں وہا جاتا ہے ہم لوگ جتنا بھی ٹریول کرتے ہیں کسی کے پاس گاڑی ہے ٹو میلر ہے تو میرے صاحب سے سرکار سے مجھے امید ہے کہ ایک سائز کے اندر میجر ریڈکشن ساتھ یا آٹھ روپے کی آنی چاہیے کیونکہ مہنگائی کم ہونی ہی چاہیے ہر حالت میں دیکھیں آج دیش میں ایک بڑی وچیتر ستی ہے ایک طرف تو لوگوں کی کمائی کم ہوئی ہوئی ہے دوسری طرف کچھے بڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک بڑی تکلیف ہے کیونکہ کرونا کی وڑے سے لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے چاہے کوئی سپاری ہے چاہے کوئی سیلری کلاس ہے تو ایسے میں انفلیشن کم ہونی چاہیے آج سی پی اے انفلیشن بھی زیادہ ہے اور ڈبلی پی اے انفلیشن تو بہت زیادہ ہے دوسرا آپ نے کہا بے روجگاری بے روجگاری کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے بکاوز کرونا کی وڑے سے جو ریسیشن ہوا لوگ ڈاؤن ہوئے بہت سے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھے وہ آنیمپلوائیڈ ہو گئے بہت سے لوگوں کی سیلری کم ہو گئی اب بزنس مین کی بھی بات کریں مہینہ لوگ ڈاؤن ہوتا ہے وہ چھے مینے کا کم ہوئی ہے تو آئی تنگ سب سے امپورٹنڈ دو ایشو جو ہیں انفلیشن اور آنیمپلوائیمنٹ اور خاص کر سب سے امپورٹن میرا وہ بھائی ہے جو ڈیلی کما کے کھاتا ہے اس بھائی کی ہلپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے وہ جو ڈیلی پانسور پہ کمانے والا میرا بھائی ہے جو رکھا چلاتا ہے وہ رکھا نہیں چلا پاتا اس کی کمائی نہیں آتی تو اس کے لئے بڑی دکھت ہو جاتی ہے اس کے پاس کوئی جمعہ پنجی تو ہوتی نہیں ہے کہ پرانے پیسے سے اپنا کام چلالے اس بھائی کو لوٹوں گا آپ کے پاس کارتک کمار شرما اجمیر سے ہمارے ساتھ جو گئے ہیں کارتک بہت دو سواگت ہے آپ کا پوچھے اپنا سوال رکھے اپنی بات کارتک کمار آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے آواز آری سر جی کانتی رکھے اپنی بات پوچھے اپنا سوال رکھے اپنی بات سر میرا سوال یہ ہے جو پرانی پینشن ناگو کی جائے اور نئی پینشن یوزنا کو بن کیا جائے یہ سر ایک بہت بڑا مددہ ہے ٹھیک ہے کانتی کبار بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا اپنی بات کہنے کے لئے جو آپ نے پرانی پینشن بھالی کو لے کر بات کہیے لیکن آج مددہ جو ہے بجٹ کا ہے اور اس پر بھی ہم لگاتار چرچہ کرتے ہیں لگاتار ایکسپرٹ سے باتچیت کرتے ہیں ملک صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جیسا جیسا باتچیت چل رہی ہے اور جندل صاحب بھی بتا رہے کہ مہنگائی روزگاری کتنا بڑا چیلنج ہے ایک طرف تو لوگوں کے آت میں پیسہ نہیں ہے روزگار نہیں ہے دوسری طرف چناؤتی یہ بھی ہے کہ سرکار کے پاس کھا جانے میں پیسہ نہیں ہے تو دونوں ہی چیزوں کو اگر یہ کہیں کہ ٹیکس لیب میں بیسک ایگزمشن لیمٹ اگر سرکار بڑھاتی ہے یا باقی شیئر بازار یا میچول فنڈ یا اس طرح کی ٹیکسوں میں بھی رہت دیتی ہے تو ریونیو سرکار کے پاس جنریٹ کم ہوگا کس طرح سے ایک پلاننگ کرنی ہوگی سرکار کو یا پھر کیا کچھ اس دائرے میں اب کر سکتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو ہے سرکار کی لیت بہت اچھی نہیں ہے مہنگائی بے روزگاری ختم کرنے کی اگر آپ دیکھیں سرکار میں بہت بڑے دو تین پروجیکٹ چاہے پروجیکٹ ہو اور چاہے وہ ایوڈیا وندیر کا پروجیکٹ ہو اس پر بڑا دھیان اس پر بڑا دھیان سرکار نے دیا ہے لیکن سرکار بے روزگاری کم کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسطان نہیں بنایا ہے کوئی بڑھانے کے لیے ایسی کوئی پولیسی نہیں بنائی ہے اور اوپر سے ماماری نے اس کی کمر توڑ دی ہے تو یہ جو چنوٹی پونڈ کاری ہے سرکار کے پاس ہے سرکار اس سے نپٹ پائے گی یا اس کا سامنا کر پائے گی مجھے تھوڑا سلسط ہے اس کو لے کے دوسرا دیکھیں عام آدمی بہت زیادہ پریسان ہے جیسا کہ جندل جی نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہم ڈیجل پہ پیٹرول پہ جو سرکار ٹیکس لیتی ہے وہ ٹیکس کم کرے تو اس سے کہیں نہ کہیں عام آدمی کو رات مل سکتی ہے کیونکہ ڈیجل ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی اس سے پرباویت ہوتا ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ عام آدمی ہو اگر وہ کچھ بھی دکان سے راشن کھریدنے جاتا ہے تو ٹرانسپورٹ میں جو پیسہ خرچہ آتا ہے اگر ٹرانسپورٹ کا پیسہ کم ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ چیز تھوڑی کم ہو جائے اس کے ریٹ کم ہو جائے تو ایک رہات ہو سکتی ہے لیکن سرکار اس اور دھیان دے رہی ہے مجھے نہیں لگتا سرکار چناؤں پہ دھیان دے رہی ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ سرکار پانچ راجیوں میں ویدان سبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ گوش نہ کر دے لیکن واسطہ میں اس طرح کی چیز کرے گی مجھے اس کو ماننے میں تھوڑا سنسے نجر آتا ہے کیونکہ سرکار جو ہے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ جس راجی میں بھی چناؤں ہوتا ہے وہاں چناؤں پہ زیادہ دھیان دیتی ہے اور جو مددیں ہیں لوگوں کے مددیں ہیں اس پہ کم دھیان دیتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جی بھوش جی ٹھیک ہے سر جندل صاحب جیسا میں نے ملک صاحب سے بھی سوال کیا اب سرکار کے پاس جو چناؤتیاں دیکھیں ایک طرف عام لوگوں کو رہت دینی ہے ریویڈیو جنریشن پر دھیان دینا ہے اور تیسری چناؤتی چناؤتی جو ہے چناؤ کی ہے کئی لوگ ناراض بھی نہ ہوں اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو کیا پالسی رہ سکتی ہے سرکار کی چونکہ آپ کو عام لوگوں کو رہت دینی ہے جو ہم لوگ امید بھی کر رہے ہیں کہ تیکس لیب میں جسا آپ نے پہلے کارتا کہ اس کو بڑھائے جانے کی امید آپ کر رہے ہیں باقی اگر سیکٹرز کی بات کریں ایم ایس ایمی سیکٹر کی بات کریں انفرسٹرکچر کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کو اگر بڑھائے جائے گا تو آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا تھا کہ بھئی سرکار کی پالسی ہو سکتی ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ چناؤتی پورے دیش بھر کے لیے فورن ڈیٹ کا ایک کارن بڑا نہ بن جائے بڑا نہ بن جائے آپ کا سوال ہے اور اس کا جواب میں دیسی بھاشا میں دوں گا آج ہر ویقتی لڈو امید کر رہا ہے کہ بجٹ میں مجھے لڈو پیڑا ملے گا میں جب نیشنل چینلز پر شو کرتا ہوں تمام لوگ آتے ہیں مجھے چاہیے اور سب کا حق بھی ہے سرکار کی جھولی میں لڈو پیڑے جاتا ہے اب سرکار سب کا مو بیٹھا کرانے کی کوشش کرے گی الیکشن کا بجٹ ہے الیکشن کی سمیہ کا بجٹ ہے مانتا ہوں تو ہوگا کیا کہیں نہ کہیں شاید لڈو پیڑے قوانٹیٹی میں تو جادہ ہو تو لڈو پیڑوں کا سائز چھوٹا کیا جائے گا وہ چار لڈو پیڑوں سے دس پندرہ لڈو پیڑے بنانے کی کوشش کی جائے گی سب کا مو بیٹھا کرانے کی کوشش کی جائے گی مس ایمی آپ کو کنیم مس ایمی اس امی with you مس ایمی is a class they have reeled under pressure for two to three years they need some concessions they need some concessions for automation they need some money for more industrialization more technology absorption and ms 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 is one sector the government must help because ms ms is are the who earns 15 to 20 thousand rupees per month so ms ms sector must be help but the priority of the government as of now would be to fight inflation to give employment so i think there could be another innovative thing one other thing is unemployment allowance because it is and there is dhkett bhe rujgagar kis ty try kis effort s kraty hain habhi railway jobs kya huwa we all know hum s s koo hum sh unemployment allowance allowance naam ki berojgaari 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 hai unko kuch hi kya 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 foreign direct investment kya kya کیونکہ فڈی آئے گی فیکٹریہاں لگے گی اور روجگار ملے گا اور تیسری چیز مجھے بہت اس چیز کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سپر ریچ ٹیکس لگے دیکھیں دیش کے اندر ریچ اور پور کے اندر گیپ بڑھ رہا ہے تو ایسے میں آج جب سرکار کے پاس پیسے بہت اچھی اپشن ہے اور میرے ساپ سے میری اوغناندش ناکاش اندر ڈاٹ ان کی تو یہ رکمنڈیشن بھی سرکار کو کہ سپر ریچ ٹیکس آنا چاہیے جو بہت زیادہ پیسے کالے لوگ ہیں ان سے کچھ ایکسٹرہ کانٹیویشن لی جائے تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو کچھ ایلوکیشن دیا جائے روجگار دیا جائے اور آپ دیکھئے انفلیشن صرف پیٹرول ڈیزل پیٹرول ڈیزل تو ایک چیز ہے آج حالت کیا ہے گھر پہ آپ نے گوبی کی سبجی بنانی ہے سبجی منڈی میں گوبی مہنگی ہے کیونکہ ڈیزل مہنگا ہے گھر پہ لائیں گے لپی جی کے اوپر اسے بنانا ہے لپی جی مہنگی ہے تو گوبی جو ہے پکے گی مہنگی اب وہ گوبی پکنی کس میں ہے سرسوں کے تیل میں سرسوں کا تیل بھی مہنگا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جو گوبی کی سبجی کسان بھائی کے کھیت سے لے کے جب ہمارے پیٹ تک آتی ہے ہر طرح کی مہنگائی اس کے اوپر ہے پہلے جو ہے اس گوبی کو منڈی سے مہنگائی پھر سرسوں کے تیل کی مہنگائی تو کھر پہ مہنگائی جو ہے ایڈریس ہونے کی مہت ہے ایڈیوال آئیل جو کھانے کے تیل ہیں ان کی اوپر بھی میں کچھ سبسیڈی کی امید کر رہا ہوں کیونکہ ایڈیوال آئیل کو لے کے پر پریشان رہے ہیں کہ اس کے گھر پہ آتے ہیں کھانا جو ہے مہنگا ہو جاتا ہے اب دیکھیں ہندوستان میں کوئی کھارا ایسا نہیں ہے جس میں دودھ اور سبجی نہ کنزیوم ہوتی ہو اور دودھ اور سبجیاں دونوں ہی پیچھے مہنگی ہوئی ہیں تو آئی ٹھنک ایڈیوال آئیل جنگل صاحب معافی کے ساتھ روکنا چاہوں گا کاریکرم کا سمیہ آپ تو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں ہی میمانوں کا آقا جنگل صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے تمام سوالوں کے جواب دیئے کے پی ملک صاحب آپ نے بھی وقت تکالا آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو سرکار کے سامنے چنوٹیاں بہت ایک طرف انفلیشن دوسری طرف انیمپلائیمنٹ اور تیسری طرف چناؤں بھی سر پر ہے ایسے میں کس طرح سے سامنجے سے بیٹھا پائے گی سرکار ریونیو جنگریشن اور آم جنتہ کو راحت پہنچانے میں یہ ایک فروری کو صاف ہوگا اسی کے ساتھ سوال آپ کا میں اتنا ہی نمازکار ریونیو جنگریشن